بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو ڈاروین ہے اس نے جو اپنی بات کی ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ کی ہے ایویڈنسز کے ساتھ کی ہے اس وجہ سے جب ہم ایولوشن کی بات کرتے ہیں تو ایولوشن میں سب سے زیادہ جو رینوند سائنٹسٹ ہے وہ چارلہ سے ڈھالو ہے تو اس کے کنٹریبیوشن کو آج ہم نے ڈسکس کرنا شروع کرنا ہے تو آگے ہمارا جو کافی یعنی تین چار لیکچر ہوں گے وہ اس کے کنٹریبیوشن سے ہی ریلیٹیڈ ہوں گے اچھا سب ڈاروینیزم سب سے پہلے تھوڑی سی چارلہ داروین کے بارے میں آپ کی بک میں جو لائنیں لکھی ہوئی ہیں اوبجیکٹیو کی لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ڈاروین وہ آگ بارن ان شریوس بری انویسٹرن انگلینڈ یعنی یوکے کے اندر انگلینڈ کے اندر برطانیہ کے اندر اس کی پیدائش ہے اور اٹھانہ سنو تو ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ فگر امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس نے کیا کیا زیادہ بات ہے یہ ایک پڑی لکھی فیملی سے اس کا تعلق تھا اور اس نے بہت ہی زیادہ آپ کیا سکتے دنیا کو سٹڈی کرنے کی کوشش کی مختلف انگل سے تو اس کے لئے اس نے ایک بحری سفر کا آغاز کیا اور اس بحری سفر کا آغاز جس جہاز پہ ہوا ہے اس کا نام ہے بیگل تو اس نے جو مہیم ایکسپیڈیشن کہتے ہیں مہیم کو تو اس نے بیگل کا جو بحری سفر ہے بحری سفر کے لئے ہم نے وائچ کا وارڈ استعمال کیا ہے پہلے لیکچر میں بھی اور اس نے یہ سٹارٹ کیا تقریباً اٹھارہ سو اکتیس کے اندر یہ آپ کہہ سکتے ہیں سفر سٹارٹ ہوا اور اس نے سفر کہاں کرنا تھا جو ساؤتھ امریکن مین لینڈ ہے یعنی ہمارے پاس جو امریکہ ہے کانٹیننٹ ہے اس کے دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹھ ایک نورتھ ایک ساؤتھ ہے تو اس نے ساؤتھ امریکن مین لینڈ اور جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں سی ہے اس میں سفر کرنا تھا تو جب وہ سفر کر رہا تھا تو اس سفر میں اس نے کافی ساری آرگنیزم کی سپیشیز کے سیمپل اکٹھے کی وہ فانہ اینیمل کی فانہ سے مراد اینیمل ہے دوسرا فلورا سے مراد پلانٹ ہے تو اس نے اینیمل اور پلانٹ کی کافی ساری سپیشیز کو اکٹھا کیا اور اس کو ابزرو کیا تو سب سے پہلے اپجیکٹیو کے لحاظ سے کہ کون سا جہاز ہے جس پہ سفر سٹارٹ کیا کون سا سال ہے جس میں وہ پیدا ہوا اور کون سا جگہ ہے جس کا اس نے زیادہ تر سفر کیا ہے اچھا اس کے بعد جب اس نے کافی ساری ہزاروں کی تعداد میں جو اینیمل اور فلورا اکٹھے کر لیا اب اس کو اس نے ابزرو کیا اس کی ابزرویشن کو ہم ڈسکس کریں گے اسی طرح اس نے اس جگہ پہ جو ساؤٹھ امریکن مین لینڈ ہے اس جگہ کے اوپر کافی سارے فوسلز کو بھی اکٹھا گیا تو ان فوسلز سے بھی کافی ساری انفارمیشن اس کے پاس آئی تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وہ جگہ جہاں اس نے وزٹ کیا ہے اور وہاں سے جو انفارمیشن اکٹھی ہوئی ہے اس سے اس نے کیا پرسیو کیا اس انفارمیشن کے بارے میں اس نے کیا سوچنا شروع کیا ہے اس کو ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے فانا اینڈ فولورا کہ جو سیمپل ہیں جو سپیسی مہن ہیں جو سپیشی ہیں جو اس نے اکٹھی کی ہیں تو پہلے جو ابزرویشن اس کی یہ تھی کہ they have definite south american stem اس کا کیا مطلب ہے تو پہلے میں اگر جنرل بات کرتا ہوں کہ ہر organism کے اندر اس کے environment کی جھلک پائی جاتا ہے اس کے structure کے حوالے سے اس کے function کے حوالے سے وہ ہمیشہ environment کی reflection کر رہا ہوتا ہے تو اسی طرح اس نے کہا کہ یہ جو south american species ہیں چاہے وہ plant کی ہیں یا animals کی ہیں تو ان species کے اندر اس south american جو environment ہے اس کی جھلک نظر آئی یعنی stem یعنی اس environment کی ان organism کے اندر ایک چھاپ اس کو نظر آئی تو سب سے پہلے اس نے کہا یہ species کیونکہ south america میں رہتی ہیں اس وجہ سے وہ south america کے environment کے لیے یہاں سے adopted ہیں اور وہ structure اور وہ function ان کی body میں نظر آ رہے ہیں جو اس environment کے لیے suitable ہیں تو پہلی بات جو یہاں سے نکلی ہے کہ environment اپنی stem organism پر لگاتا ہے یعنی environment کی وجہ سے organism میں structure اور function develop ہوں گے جو اس environment کے لحاظ سے adopted ہوں گے یا اس environment کے لحاظ سے اس environment کے لحاظ سے موافق ہوں گے دوسری بات اس نے کہا کہ یہ بس species ہیں ان species یہ جو جتنے بھی species ہیں ان species کے اگر ہم کریکٹسٹک کو دیکھیں تو وہ European species سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں تو یہاں سے ایک اور concept آ گیا جب environment ڈیفرنٹ ہوں گے تو organism کی nature بھی کیا ہو جائے گی ڈیفرنٹ ہوگی تو پہلے observation وہ کیا کہتا ہے کہ environment کا organism کے اوپر effect ہوتا ہے اور ہر organism اپنے environment کے لحاظ سے کچھ چیزیں کچھ structure کچھ function develop کرتا ہے جو اس organism کی اس environment کی پہشان کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے اس کو جو خیال آیا کیونکہ ہم جو پڑھیں گے پہلے اس کی observation کے ساتھ ساتھ جو اس کا result ہے وہ بھی discuss کریں گے تاکہ آپ لوگوں وہ پھر end پہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ آپ کو سمجھ آجئے تو یہاں اس نے phana and flora ان کو study کیا تو phana and flora جب وہ study کیا تو اس نے کہا کہ ان میں south american characteristic کی جھلک نظر آتی ہے اور اسی وجہ سے چونکہ south america کا اور یورپ پہ environment different ہے تو یہ جو south america کے phana and flora ہیں یہ یورپ کے phana and flora سے different ہے کلے تو یہاں سے result کیا نکلا کہ environment کا environment کا effect organism کے اوپر ہوتا ہے یعنی environment کی وجہ سے organism میں characteristic develop ہوتی ہیں اور وہی characteristic اس environment کی پہشان بھی کرواری ہوتی ہے اچھے دوسری چیز اس نے fossil کو study کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو fossil ہیں ان میں بھی south american main land کے stem موجود ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ fossil ہیں یہ اسی علاقے کے ہیں وجہ کیا ان میں ایسے اس کو structure نظر آئے جو south american environment کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس fossil والی species ہیں یہ modern species سے تھوڑا سا different یعنی یہ species different ہمیں نظر آئی اور modern species جو اس وقت currently available تھی وہ different لیکن اس کے باوجود جو fossils ہیں اور modern species ہیں حالانکہ یہ different ہے یہ آپ کہا سکتے ہیں different ہے لیکن اس کے باوجود اس میں resemblance آئی ہے اس کے باوجود اس میں کیا یہ resemblance ہے جو fossils ہیں رہتے تو اسی جگہ پہ رہتے ہیں پہلے environment کو چھوڑ تھا اب modern species کے لئے environment تھوڑا سا change ہوا اس وجہ سے یہ species بدل کے کس میں convert ہوئی ہیں دونوں میں resemblance پائی جاتی دونوں میں کیا پائی جاتی resemblance تو اس resemblance کی وجہ سے کہا گیا ہے ہر organism اپنے environment کے جہاز سے اپنے character اور structure اور function کو develop کرتا ہے اس نے کہا کہ fossil جو modern organism سے different اس کو نظر آئے لیکن resemblance بھی تھی اس نے کہا یہی fossil change ہو کے modern species میں convert ہوئے ہیں تو اس کے reason اس نے کیا بتائی کہ fossil والے organism کا شاید environment different تھا modern organism environment different ہے اس نے کہ جب environment change ہوگا automatically جو organism ہے وہ اپنے اندر کی changes لے کے آئیں گے وہ changes کو نئی species بننے پہ مجبور کرے لیکن چونکہ وہ پرانے species سے بنی ہے اس وجہ سے ان میں پرانے species کے کچھ نہ کریکٹر ہمیشہ بہار رہیں گے observation on gallipigos island main land تو یہ ہے اس کے جو island ہیں انکہ ہم کہتے ہیں gallipigos island ایک چھوٹے سا سکوئر kilometer کے اندر پھیلا ہوا ایریا اس میں چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں جن کو کہا جاتا gallipigos island تو وہاں جب اس نے دیکھا تو اس نے وہاں کے فانہ کو ڈیٹیل بھی اس نے observe کیا لیکن فانہ سے تھوڑی سی یعنی فانل سے کہا مراد ہے جو animal کی سپیشی ہے وہاں سے تھوڑی سی زیادہ انفارمیشن آئی کہ evolution کیسے ہو رہی تو پزلن کیس آف geographical distribution جوگرافیکل سے کیا مراد ہے کہ زمین پر کون سے organism کہاں رہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جوگرافیکل distribution تو ہم بات کس کی کریں گے کون آئیلینڈ پہ پائے جانے والے animals کی تو اس نے کہا animal species جو آئیلینڈ پہ پائے جاتی وہ دنیا میں کسی اور جگہ پہ نہیں پائے جاتی resemblance with species of South American جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس mainland ہے یعنی جو continent ہے mainland اور یہ اس کے سپوس ہم کہتے ہیں gallopagos islands میں اب اس نے کہا کہ یہاں پائے جانے والی جو species ہیں یہ دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتی لیکن ان species کی resemblance حالکہ یہاں different species پائے جاتی ہیں لیکن ان species کی جو resemblance ہے وہ صرف ان ہی organism کے ساتھ ان ہی organism کے ساتھ تو اس کا کیا مطلب ہو اس نے لگتا ایسا ہے کہ یہ organism پہلے یہی رہا کرتے تھے پھر وہ بھٹ کے اور ان آئی لینڈز پہ آکے بس گئے اب چونکہ ان آئی لینڈز کا environment یہاں سے تھوڑا سا different ہے اس وجہ سے یہاں آکے وہ بدل گئے environment کے لحاظ سے اور بدلنے کی وجہ سے وہ نئی species میں convert ہوگے لیکن جب بھی کوئی species پرانی species سے نکل رہی ہو جیسے میں کہتا کہ ایک species a ہے اس سے ایک نئی species a b نکل آئے تو b to different ہے لیکن a character اس کا پرانے والی species species ان دونوں کے درمیان کسی حد تک ان دونوں کے درمیان کیا رہتی ہے resamless رہتی دوسری کا لگتا ہے ایسے یہ ہوا ہے کہ main land سے کچھ organism بھٹکے ان island پہ بس اور چونکہ یہاں environment تھوڑا سا different تھا اس وجہ سے وہ تھوڑے سے change ہوئے اور چونکہ یہ تو اس نے دیکھا کہ island پہ جان والی جو زیادہ تر species ہیں وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں رہتی لیکن south american mainland کے species سے resemblance کسی حد تک رہتی حالکہ different ہے لیکن کسی حد تک رہتی رہتی تو probability اس نے یہ سوچا لگتا ایسا ہے کہ یہ جو plant اور straight from the mainland تو یہ man land سے بھٹک کے ہی آئے ہیں and diversified on the different islands diversified اور وہاں islands پہ آکے وہ تھوڑا سے مختلف ہوگئے آئے organism یہاں اور وہاں سے مختلف ہوگئے جیسے اس کی سمپل سی مثال ایسے ہوتی ہے ایک شخص پاکستان سے امریکہ چلا جائے تو پاکستان کے لوگوں کی نیچر ڈیفرینٹ ہے امریکہ کے لوگوں کی نیچر ڈیفرینٹ ہے اگر وہی جو اس کی نیچر پاکستان میں موجود ہے اگر اسی نیچر سے وہ رہنا وہاں شروع کر دیں ہو سکتے وہاں تھوڑے سوڑے سوڑے پرابلم اس کو تو انوائرمنٹ کے ایک آرڈنگ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور اس کا یہی بدلنا باز دفعہ نیچر بنا رہا ہوگا تو ڈیفرسی فائٹ کا مطلب ہے کہ اپنے اندر چینج لاکہ مختلف سپیشی بننا تو اس نے سب سے اہم بات کی ہے دارون فنچز چھوٹی 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 چڑیوں کو کہا جاتا ہے اس نے تھرٹین ٹائپ کی فنچز کلیکٹ کی اچھ یہ کچھ بوکس میں یہاں ٹھوٹین ٹائپ بھی لکھا ہوا ہے لیکن ٹھرٹین ٹائپ آپ کی جو پنجاب بورڈ کی بوکس میں ٹھرٹین ٹائپ ہیں جیسے فیڈرل بورڈ کی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی کلیکٹ کی تھی جو ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں جو ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں یعنی تیرہ کی تیرہ یا چودہ کی چودہ ڈیفرنٹ چڑی ہیں لیکن کچھ ایسی ہیں جو صرف ایک ہی آئیلینڈ پر پا جاتی ہیں جیسے اس آئیلینڈ کچھ ایسی ہیں جو ایک سے دوسری جو آئیلینڈ ہیں اس پر مل جاتی ہیں لیکن وہ عام طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں تو یہاں اگر چڑیوں کی بات کی تو ان کے بھی کریکٹر کافی حد تک آپس میں ملتے جولتے ہیں سی مل ہے کریکٹر تو اس نے کہ چونکہ آئیلینڈ ڈیفرنٹ ہیں تو ہو سکتا آئیلینڈ پر ریکوئرمنٹ ڈیفرنٹ ہو ہو سکتا کسی کے آئیلینڈ کے اوپر اتنے زیادہ چھوٹے پودے نہ ہو وہاں بڑے پودوں سے پراخ لینی پڑے اس کے سٹیم کے اندر جو چونچ ہیں جو دانا کھاتے تھے اب دانا کھانے کے لیے پتے کو کھانے کے لیے چونچ چاہیے تو جو آپ کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کی ریکوئرمنٹ تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا لگتا ایسا ہے چونکہ ان میں بہت حد تک سیمیلیٹی تھی اس ویلوشن کے بعد ہم زیادہ طرف بات یہ کہتے کہ یہ غالب گمان ہے کہ امید ہے کہ ان کا انسیسٹر کیا ہوگا کامن ہوگا یعنی کامن انسیسٹر سے نکلے تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی چڑیئے ہیں یہ سارے کے سارے چڑیئے آپ کہہ سکتے ہیں سیم سیم سیمیلیر ہیں لیکن سپیئس کے کامن انسیسٹر کیونکہ انسیسٹر کامن ہے اس وجہ سے اس وجہ سے دنیا میں سارے انسان کے بنیادی ڈھانچہ وہ ایک جیسے کیوں ہے کیونکہ سارے انسانوں کا بنیادی ڈھانچہ دیکھیں اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو بنیادی ڈھانچہ تو سب ابنید ہے جو والد ہے والد مخترم ہے وہ حضرت آدم علی السلام ہے اس وجہ سے سارے انسانوں میں کافی ساری سیمیلر کریکٹسٹک چلی گئی ہیں تو اس نے کہا کہ سیمیلیٹی کی بنیاد ہی کیا بنتی ہے تو دارون فنچز اس نے تیرہ ایسی چڑیوں کو اکٹھا کیا جو کافی حد تک ملتی جلتی بھی تھی لیکن different species تھی تو اس نے کہا کچھ ایسی ہے جو مختلف آئیلینڈ کے اوپر دکھری ہوئی پڑی تھی تو یہاں سے اس نے یہ concept develop کرنے کی کوشش کی کہ اگر ایک common ancestor ہو اس کے off spring different environment میں چلے جائیں تو ان میں کسی حد تک مماثلہ تو رہ گی کیونکہ common ancestor سے نکلے ہیں لیکن چونکہ environment different تھا اس وجہ سے ان کے اندر بہت حد تک کافی different characteristics بھی develop ہو سکتے ہیں تو بات ہم نے جو end پہ کرنی تھی یہ ساتھ ساتھ ہم discuss کرتے آرہے کہ یہاں observation جو اس observation کی clear فوسینز کے بارے میں کہا کہ دو organism میں جو پرانا organism اور organism میں similarities پائی جا سکتی ہیں اگر جو نئے organism پرانے organism سے evolved ہوا ہو تو یہ similarity تو یہاں پہلا point ہے کہ environmental changes دوسرا point ہے similarity اس وقت آئے گی جب ایک نئے organism پرانے organism سے اس کی evolution ہوئی ہو تیسرا point اس نے کہا کہ جو mainland ہے وہاں سے organism پر گئے چونکہ یہاں different تھے تو اس وجہ سے organism different ہو گئے لیکن چونکہ اس سے اس کی evolution ہوئی ہے اس وجہ سے ان organism میں اور ان organism میں similarities آئی جاتی تو اگر ہم ان سارے concept کو جو ڈارون واپس آیا 1836 میں یعنی تقریباً اس نے 5 سال یہ سفر کیا ہے تو اس کے بعد اس نے آکے کیا سوچا کہ origin of species کیسے ہوگی اس نے کہا کہ origin of species کا تعلق adaptation کے ساتھ تو یہ دونوں ایک species کا نیا بننا یہ اسی وقت possible ہوگا جب ایک species adaptation شروع کرے گی to the different environment یعنی origin of species کے لیے نئی adaptation کا organism میں آنا ضروری ہے کیسے جیسے اس نے کہا کہ new species اس وقت بنے گی from the ancestral form یعنی یہ ایک species جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک species ہے اگر اس کا environment change نہیں ہوتا تو یہ کبھی بھی نئی species نہیں بنائی لیکن یہ اگر کسی دوسرے environment میں چلی جائے تب یہ کیا کریں کہ اس environment کے مطابق جب اپنے آپ کو adjust کرنے کے لیے adaptations کریں گی تو وہ adaptations آئس آئس اس کو نئی species کے اندر changes لے کے آئے گا اپنے کام کرنے کا طریقہ اپنے رہنے سہنے کا طریقہ تھوڑا سا change کرے گا ہو سکتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ changes آئے میں کہہ تو اس میں 20% changes آگئی لیکن اگر وہ وہی رہنا شروع کر دے تو اس کے آنے والے generation میں ہو سکتا ہے 40% American environment سے یا American آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگوں کی اس طرح کی مماثلت آنا شروع ہو جائے پھر اس سے آنے والے جو generation اس میں ہو سکتا ہے 50% ہو جائے اس سے آنے والے generation اس میں ہو سکتا ہے 60% ہو جائے اس سے آنے والے generation اس میں ہو سکتا ہے 70% ہو جائے اس سے آنے والے generation ہو سکتا ہے اس میں 80% ہو جائے تو کافی سارے generation کے بعد جب ہم سٹیڈی کریں تو ہمیں یہ لگے گئے نہیں کہ یہ پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کے بچے ہیں ہم کہیں یہ ہے ہی امریکن وجہ کہ ہاں ایک پاکستانی بچے اور اس بچے جس کے تقریبا سات آٹھ generation سے وہ امریکہ جب ایک organism نئے environment کے اندر جاتا ہے تو ہو سکتا پہلے جن ریشن ہے اس میں مائنر سی تبدیلی آئے جب نئے environment میں گیا تو اس نے environment کے لحاظ سے اپنے آپ کو adopt تو کرنا ہے جب وہ کرے گا تو اس میں چینجز آئیں گی تو ہو سکتا ہے پہلے میں ہو سکتا ہے آپ کہہ سکتے 5% character develop ہو اس اگلی generation میں 10% character develop ہو تو کافی ساری generation کے سے آئیں گی جب وہ نئے environments میں جائیں گی تو separated by لیکن شرط یہ ہے کہ ایک species جیسے میں کہتا ہوں کہ geographical barrier سے کیا مراد ہے کہ ایک species کے دو species کے ترمیہ اتنا زیادہ difference ہو کہ ایک species دوسرے سے totally separate ہو کبھی آنا جانا نہ ہو جیسے ایک بہت بڑی mountain کی range آگئی تو ایک species یہاں ہے دوسری species ہو سکتا اس کے member کچھ move کر یہاں چلے گئے تو یہ two member ہیں جب ان میں تبدیل ہی آئے گی سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ بھی یہ ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا بدلاؤ آنا شروع ہو جائے اس بدلاؤ کی وجہ سے ہو ہو سکتا اگلی generation میں اتنا بدلاؤ ہو سکتا اگلی generation میں اتنا بدلاؤ ہو سکتا اگلی generation اتنا بدلاؤ کہ نئی species بن جائے کہ تھوڑا تھوڑا جب change ہو گی تو کافی ساری generation کے بعد اتنی زیادہ changes اکٹھی ہو جائیں گی ہم کیا کہیں گے کہ یہ اے اور یہ بھی ایک دوسرے سے totally کہہ different ہے تو new species اس وقت اُبھرتی ہے جب آہستہ آہستہ اس میں changes آتی اور changes کس کی وجہ سے آتی ہیں جب وہ نئے environment کے اندر جا کے adaptation کریں گی تو وہ adaptation اس کو change کر دیں گی اور نیا environment پرانے environment سے اتنا دور ہو جیسے پاکستانی لوگ امریکہ جائیں اور آنا جانا لگا رہے تو کبھی بھی ان کے اندر امریکن کریکٹر نہیں ہوگی ہاں کچھ لوگ جائیں اور پرمیننٹلی وہاں رہنا شروع ہو تو پھر اس کے بعد کافی ساری جنریشن کے بعد جو لوگ ہیں تو امریکن بیہیویر ہو جائے تو یہ جنریشن تو یہ کام یہ جو بدلاؤ آئے گا یہ کوئی ایک ہی جنریشن میں نہیں آجائے گا ہو سکتے ہزاروں جنریشن چاہیے ہوتی ہیں پھر جا کے وہ اتنا ڈیفرنٹ ہوگی اوریجنل جنریشن سے ہم کیا کہیں گے کہ وہ نئی سپیشی بن گئی ہے اور یہی اس نے کہا کہ یہاں سے اورگنسم گئے اور کافی ساری چینجز آگئی تو ایک نئی سپیشی ہمارے پاس وجود میں آئی جس ہم کہتے ہیں کہ اوریجن آف سپیشی اسی پاسی ہے جب اورگنسم نئے انویرمنٹ میں جا کے وہاں کے لحاظ سے اپنے اندر چینج لے کے آتے ہیں اور چینجز کی امیر 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 بدل اللہ حافظ